اوکے ہارڈنس کین بی کلکولیٹیڈ ایز ہارڈنس کین بی کلکولیٹیڈ ایز سامنے دیکھو اب دیکھو یہاں پر آپ کے پاس میں آتا ہے کلکولیسن بارٹ یہاں پر آپ کے پاس میں آتا ہے کلکولیسن بارٹ اس میں دیکھو ہارڈنس کی جب بات کریں گے تو ہارڈنس کے لئے جب بیسیکلی فارمولا ہوتا ہے اگر آپ کو ہارڈنس اور ایلکلینٹی دونوں کا دونوں ہم میزر کر رہے ہوں گے as a CaCO3 so hardness as CaCO3 in miligram per liter that is equal to کیا ہوتا ہے آپ کے پاس میں Ca plus 2 ion کا concentration into equivalent equivalent weight of CaCO3 divide by equivalent weight of Ca plus 2 اتنا سمجھ میں آئے کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس calcium plus 2 ion کا concentration that is in miligram per liter into equivalent weight of CaCO3 divided by equivalent weight of calcium plus 2 یہاں پر جو بھی آپ کے پاس multivalent ion وہ اس کو یہاں رکھنا اس کا equivalent weight یہاں رکھنا باقی سب سب سیم چلنا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس magnesium بھی آگیا جو جنرل ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا سا آپ نے بولا mg plus 2 ion کا concentration into equivalent weight of equivalent weight of CaCO3 and divide by equivalent weight of mg plus 2 بس سواج میں آتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر اس کے آگے ہے آپ کے پاس مر plus so on اور so on کب تک یہ ہوگا آپ کے پاس ہے multivalent تک جب تک multivalent cadern آپ کے پاس ختم نہیں ہوں گے مطلب آپ کے پاس ultimately اگر formula دیکھا جائے تو formula ہے یہاں پر miligram per liter میں multivalent cadern concentration into آپ کے پاس equivalent weight of CaCO3 اور divide میں آپ کے پاس میں equivalent of Ca plus 2 یہ formula سواج میں آتا ہے normal formula ہوتا ہے کہ اگر یہی پر بات کر دیں alkaline t as CaCO3 in miligram per liter that is equal to کیا ہوتا ہے کس کس کی وجہ سے ہوا تھا وہ ہمارے پاس co3 minus کی وجہ سے into equivalent weight of CaCO3 divide میں equivalent weight of CO3 2 minus بس ون آتا ہے plus کیا ہو جائے گا آپ کے پاس میں plus ہو جائے گا آپ کے پاس میں co3 minus into equivalent weight of CaCO3 divide by equal کی بات کی 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 co3 2 minus اور co3 minus کا اپنے calculate نہیں کی کی نے کی نہیں کیا OH- کو اتنا تو سمجھ میں آگیا ہوگا جبکہ وہاں پر تینوں کی میجر بتائے تھے تو اب یہاں پر ریجن سنو کیوں نہیں کیلکلیٹ کرتے ہیں اب کیونکہ question میں تمہیں دیا ہوگا pH کا value تو تم وہاں سے pOH نکال لوگے وہاں سے تم OH-N کا concentration ملیگرام پلیٹر میں نکال لوگے کوئی دکھت والا بات نہیں ہے تم نکال لوگے بہت وہاں پر دیکھو چیزیں دیکھو پہلے کیا ہوگا کہ جب تم الکنیٹی کلکلیٹ کر رہے ہو یہاں پر CO32- کی وجہ سے SCO3- کی وجہ سے اور یہیں پر اگر تم نے OH- کی وجہ سے consider کر لیا تو کیونکہ جب تمہارے پاس میں وہاں پر تمہارے پاس میں کچھ نہ کچھ H plus N کا concentration بھی تو ہوگا تم نے pH کا value تم کو دیا تھا okay pH کے value سے تم نے pOH کا نکال لوگا اور pOH سے OH-N کا concentration نکال لیا تم نے OH-N کا concentration یہاں پر جھوڑ دیا but اس OH-N کی concentration کو کہیں نہ کہیں counteract کر رہا ہوگا کا کہیں نہ کہیں neutralize کر رہا ہوگا H plus N کا concentration سمجھ میں آتا ہے تو قائدے سے جو تم کو alkalinity نکالنا چاہیے تھا یہ ہوتا تمہارے پاس میں CO32 minus plus SCO3 minus plus OH minus minus H plus N کا concentration قائدے سے بس سمجھ میں آتا ہے یوں کہ تم نے اس کا concentration اس کی وجہ سے ہونے والا alkalinity دیکھا اس کی وجہ سے ہونے والا alkalinity دیکھا اس کی وجہ سے ہونے والا alkalinity دیکھا جب pH کو consider کیا تو H plus اس کو neutralize بھی تو کر رہا ہوگا کر رہا ہوگا ہوگی نہیں کر رہا ہوگا اب دیکھو تمہارے پاس میں اگر یہاں پر تم بات کرو گے تو تم دیکھو یہ جو concentration ہوتا ہے ان کا جنرل ہی آپ کا pH آپ کا 0 سے لے کے 14 تک جاتا ہے جاتا ہے میں pH کا value لے لوں کہ آپ کے پاس مان لو pH کتنا تھا 7 تھا تو یہاں پر جو آپ کے پاس میں H plus N کا concentration آئے گا وہ 10 to the power minus 7 آئے گا آئے گا similarly اگر بات کریں تو POH کی بات کریں تو POH کیلئی تمہارے پاس 10 to the power minus 7 آئے گا for example کچھ بھی لے سکتے ہیں but میں بول اللہ کیا چاہ رہا ہوں کہ جب تم نے OH minus ion کا concentration مان لو یہاں کچھ اور لے لو یہاں پر تم نے لے لیا مان لو 5 لے لیا 5 لے لیا تو یہ تمہارے پاس میں کتنا ہو گیا minus 5 ہو گیا POH کا value کتنا ہو جائے تمہارے پاس میں کتنا ہو جائے گا that is equal to 10 to the power minus 9 قائد سے کہہ دینا چاہیے POH is equal to کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا تو OH minus ion کا concentration کیا ہو جائے گا 10 to the power minus 9 ہو جائے گا سمجھ جاتا ہے اب تم اس میں کر دو ملٹیپلائی یہ مول پر لیٹر مول پر لیٹر کو گرام پر لیٹر میں بدلنا ہے تو تم نے کر دیا کس کا 17 کا into 17 کا into کرنے کے بعد یہ کیا ہو گیا گرام پر لیٹر ہو گیا میلی گرام میں بدلنا ہے تم نے کچھ اور کر دیا 10 to the power کتنا کر دیا مان لو 10 to the power minus 6 ہو جائے گا 10 to the power 6 ہو جائے گا تو گرام سے آپ کا کس میں convert ہو گیا sorry 10 to the power 3 کر دیا تو یہ کس میں ہو گیا میلی گرام میں کر دیا تم اتنا کرنے کے بعد بھی دیکھو 17 into 10 to the power minus 6 لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے کیا 17 into 10 to the power minus 6 لکھا ہوا ہے یہاں پر تمہارے پاس میں کتنا لکھا ہوا ہے 10 to the power minus 5 اب دیکھو ایک تو تمہارے پاس میں یہ والا جو value ہوگا یہ value ہوگا تمہارے پاس میں 200 ہوگا 300 ہوگا 400 ہوگا 500 ہوگا اور تم ان دونوں کو total کرنے کے بعد یہاں پر zero point zero zero والی چیزیں ایک تو پہلے یہ چھوٹا پہلے یہ ایک small value پھر دوسرا یہ ایک small value اور پھر ان کا اوپر سے gap وہ کتنا چھوٹا value ہوگا تو وہ یہاں پر اس کو majorly effect کر رہا ہوگا کیا effect دے رہا ہوگا نہیں دے رہا ہوگا تو اسی لئے ہم اس کو نگلیٹ کر دیتے ہیں تو نہ تو ہم کو edge consider کرتے ہیں نہ تو edge consider کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتا ہے یہ کیا کیا کسی ریسی بات کہ جب آپ کے پاس میں جب آپ کے پاس میں یہاں پر چیزیں اٹھاتے ہیں hardness پوچھے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس میں question دیا ہوگا question میں یہاں پر آپ کو دیا ہوگا c e plus 2 دیا ہوگا m g plus 2 دیا ہوگا f e plus 3 دیا ہوگا اور آپ کے پاس میں تم کو دیا ہوگا c e plus 3 اور آپ کو یہاں پر n a دیا ہوگا similarly تم کو دیا ہوگا co3 2 minus تم کو دیا co3 minus co3 minus co4 2 minus اور یہاں پر اور کچھ بھی دیا تو normal اتنا ٹھیک ہے اگر مان لو یہاں پر دیا اور وہ بولتا ہے total hardness کا value نکالو تو تم کو صرف اور صرف اتنا کرنا ہے تم کو صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ تم کو جیسی بولا گیا total hardness کا value نکالو تم نے فڈاک سے دیکھا یہاں پر multivalent کونسا ہے تم نے multivalent دیکھیں یہاں پر اتنے زار ہیں تم نے ایک کوٹ آیا this one into c e co3 divided by c e plus 2 plus m g plus 2 concentration into equivalent weight of c e co3 divided by m g plus 2 equivalent weight plus f e plus 3 into c e co3 c e co3 sorry f e plus 3 concentration into c e co3 equivalent weight divided by equivalent weight of f e plus 2 اور last تم نے کر دیا ایک اور multivalent ہوتا تو اس کو بھی کر دیتے ایک اور multivalent ہوتا تو اس کو بھی کر دیتے جتنا requirement پڑتا اتنا کرتے باٹ کس کو صرف اور صرف multivalent cation کو کر رہے ہوتے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ بولے گا hardness تو تمہیں آنکھ بند کر کے نہ کیول c o 3 دیکھنا ہے اور st o دیکھنا ہے اس کے علاوہ تمہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہونا چاہیئے تب کی بات کریئے الیکلین ٹھیک ہی الیکلین ٹھیک ہی کس وائز ہو رہا تھا کاربونیٹ بائی کاربونیٹ oh minus oh minus consider کیوں نہیں کریں گے تھوڑی دیر پہلے تم کو بتا دیا بچا کیا آپ کے پاس میں کاربونیٹ بچا بچا بائی کاربونیٹ بچا تو وہ دیکھئے اگر ایک دیا ہے تو ایک دیکھئے دونوں دیکھئے دونوں دیکھئے اتنا سمجھ میں آتا ہے اب آنگے چلو دیکھو یہاں پر اگر آپ کے پاس میں اور آنگے بڑھتے ہیں اس کو ہٹا دیں ہٹا دیں یہ دونوں فرمولیٹ سمجھ میں آتے ہیں تو اب دیکھو آپ کے پاس میں اگر بولا جائے تو ایک آتا ہے آپ کے پاس میں hardness اور ایک ہے تمہارے پاس میں کیا alkaline بڑھ جب hardness کی بات آئی تو hardness کے ساتھ میں تمہارے یہاں پر ایک تو تمہارے پاس میں کاربونیٹ hardness بھی آیا اور دوسرا تمہارے پاس میں نون کاربونیٹ hardness بھی آیا یہاں سے جو تم نے find کیا تھا وہ total hardness تھا اتنا clear ہے یہاں تک clear ہے ایک تو total hardness ہے ایک الگنٹی ہے total hardness کے دو پاس ایک کاربونیٹ hardness ہے اور نون کاربونیٹ hardness یہاں پہ چھوٹا سا ایک concept ہے اس کو دیکھو کاربونیٹ اور نون کاربونیٹ hardness کے لیے یہ نکالنا آگیا تمہارا question کہیں نہیں جائے گا دو سے دو نمبر جتنا بھی ہوگا ایک نمبر دو نمبر وہ تم کو دیکھے چلا جائے گا تو یہ سمجھ لو بس اور کتنا سب سے پہلے اگر بات کریں کاربونیٹ hardness کی نون کاربونیٹ hardness دیکھو hardness اور یہاں پر نکالنے میں دکت کیوں ہوئی کیونکہ جب hardness کی بات آئی تو تمہارے پاس میں CO3 اور CO3-1 سیڈ میں چلے گئے کاربونیٹ hardness میں اور جب بات کر رہے تھے اس لیے یہاں پر کاربونیٹ hardness کو نکالنے کا جو چھوٹا سا کونسیپ ٹکلتا ہے وہ بولتا ہے کاربونیٹ hardness جو ہوگا وہ تمہارے پاس میں اس کو بولو total hardness ہے یہ وہ جو ہوگا total hardness یا فر alkalinity اس دونوں میں جو بھی minimum value ہوگا وہ کیا ہوگا تمہارے پاس میں کاربونیٹ ٹھیک ہے تم نے نکالی value total hardness کی تو ہم نے value نکالی ایک alkalinity کی ان دونوں میں جو بھی minimum value ہوگا وہ تمہارا کیا ہوگا کاربونیٹ hardness ہوگا دوسرا چیز دوسرا چیز مطلب میں یہاں پر میں یہاں پر کیا کرتا ہوں پہلا ایک کیس تو بتا دیتا ہوں کیس سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ مان لو کہ total hardness زیادہ نکال گیا کیسے alkalinity سے مان لو مان لو کہ یہاں پر total hardness کا value آتا ہے آپ کے پاس میں 200 اور یہ آپ کے پاس میں آتا ہے 150 ٹھیک ہے تو total hardness کا value 200 ہے alkalinity کا value 150 ہے تو یہاں پہ جب پہلا کیس ہے کہ total hardness زیادہ ہے alkalinity سے تو یہاں پر کاربونیٹ hardness کیا ہو جائے گی minimum مطلب ان دونوں میں minimum کونسا ہے alkalinity تو کاربونیٹ hardness کیا ہوگئی آپ کے پاس میں alkalinity تو non-carbonate hardness کیا ہوگئی سیدھی سپر total hardness minus total hardness minus یہ کتنا ہو گیا alkalinity بات سمجھ میں آتا ہے اوکے دوسرا کیس کہ جب آپ کے پاس میں alkalinity کا value زیادہ ہے کس سے total hardness alkalinity 150 بات بانتے ہو تو جب یہاں پر اگر بات کرنا یہاں پر اگر بات کریں یہاں پر اگر بات کریں یہاں پر اگر بات کریں تو آپ کے پاس میں آتا ہے آپ کے پاس میں یہاں پر alkalinity is greater than total hardness کیا کر دیا جائے تو دیکھو alkalinity کا value total hardness کام ہے تو یہاں پر carbonate hardness کیا ہو جائے گی carbonate hardness کیا ہو جائے گی total hardness ہو جائے گی non carbonate hardness کیا ہو جائے گی total hardness minus alkalinity نہیں غلط کیوں کیونکہ آپ definition change کر دوگی اگر آپ ایسا بول رہا ہو تو آپ کے کہنے کا مطلب ہو گیا کہ non carbonate hardness plus alkalinity is equal to total hardness تو یہ تو کوئی combination نہیں بنا total hardness جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں سے ملکے بنے گا دو ٹائپ کا ہی ہوتا ہے ایک carbonate hardness اور ایک non carbonate hardness اور اس case میں تمہارے پاس carbonate hardness کس کے برابر ہو گئی total hardness کے برابر ہو گئی مطلب n c h کا value کیا اپنا ہاں ہو جگیا 0 تو n c h is equal to کیا ہو گیا 0 یہ چھوٹا سا concept ہے یہ چھوٹا سا concept ہے آرام سے دو نمبر جائے گا gate میں آرام سے دو نمبر دے جائے گا gate میں کرنا کچھ نہیں اور اتنا تو data نہیں دیا ہوتا دو سے تین data دیا ہوتا اس پہ calculation کرنا ہوتا ہے but concept clear ہے تو answer صحیح ہوگا غدر 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 غلط ہو جائے گا تو پہلا چیز کہ data دیکھے رکھتا ہے اور پوچھتا ہے کس کا value total hardness کا تو کرنا کیا ہے simple سا fundہ ہے تمہارے پاس میں تم نے اٹھایا ملٹی ویلنٹ کے ڈائن کا concentration اور into کر دیا اوکے اور چیز ملٹی ویلنٹ آپ کے hardness کو create کرنے کے لئے وہاں پر condition بتائی تھی میں نے کہ آپ کے پاس میں کیا ہوگا آپ کے پاس میں یہ دیا ہوا ہے ملٹی ویلنٹ کے ڈائن اور پانچ میں سے ایک کا compound بنانا چاہیئے پانچ میں سے کسی ایک کا compound بنانا دیا ملٹ بٹ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے جبرستی وہاں پر reaction کروا دی اس نے جو ڈیٹا دیا ہوگا اس ڈیٹا پر کام کرنا ہے آپ کو ایکسٹرا کام کبھی نہیں کرنا کہنے کا مطلب کہ مان لو کہ اس نے دیا ہوگا کہ کیلسیم پلس ٹو آئین کا سی اے پلس ٹو آئین کا concentration ہے کتنا 20 میلی گرام پر لیٹر اور وہاں پر وہ دے دیتا ہے کہ سی او ٹو مائنس کا concentration ہے پانچ میلی گرام پر لیٹر تو تمہاں نے وہاں پر اپنا دیماغ لگایا اور تم نے کہا کر دیا اس کا اور اس کا reaction کروا دیا اور تم نے بولا کہ اب کیلسیم آئین concentration بچ گیا اپنے پاس میں کتنا 15 میلی گرام پر لیٹر وہ لے پاس یہ سی او ٹو ثری بنا کے چلا گیا تو تم کو ایسا کو نہیں کرنا کوششن میں جو ڈیٹا دیا ہے تمہیں اس پر کام کرنا ہے تمہیں ایکسٹرا کام بھی نہیں کرنا کوششن میں دیا ہے اس کا ڈیٹا تو اس کو اٹھا کے تاربانے کرنے کا سوال و کرنے کا ساگھ ihan جو کہ پہلے انちは ان سے دوسرا دوسرا فائنڈ کرو وہاں پر الگنین دی ان دونوں کا کمپیرزن بتائے گا تمہیں کمپیر کاربونیٹ ہائیڈنیس اور ٹوٹال ہائیڈنیس میں سے کاربونیٹ ہائیڈنیس بٹا ہوئی تو تمہیں ملے گا کیا نون کاربونیٹ ہائیڈنیس یہ فنڈا ہے سیمپل سا بس سمجھ میں آتا ہے اوکے ہیں چلتے رہے آنگے تو نوڈ آن کرنا چاہیے گے ابھی کہاں تک لکھا ہوا ہے آپ لوگ ایڈی ٹی ای سولوشن والا لکھا تھا لیمٹ سے لکھئے تھی وہاں تک لکھا تھا اس کے بعد لکھئے ہائیڈنیس ٹوٹال ہائیڈنیس اے سی ایس سی او تھری is equal to یہ والا فارمولا لکھئے الگنٹی کے لیے یہ والا فارمولا لکھئے اور یہاں پر آپ کے پاس میں یہ چھوٹا سا کونسپٹ لکھئے دونوں فارمولے لکھئے total hardness کا value نکال لیے alkalinity کا value نکال لیے دونوں میں جو بھی minimum ہے وہ carbonate hardness ہوگا اور بچہ والا پارٹ کیا ہو جائے گا non-carbonate hardness سو سیدھے سیدھے extra کچھ کبھی نہیں کرنا total hardness نکالنا ہے سیدھے آپ کا دماغ کلک کرنا چاہیے کہ آپ نے جا کے سیدھے point out کیا کہ multivalent gain کتنے ہیں انہوں سب کو لکھا multivalent gain کیا ہوتا ہے مالوم ہے plus 1 سے زیادہ والا na کیا ہے single valent اور na plus 1 سے اوپر plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 جو بھی لکھا ہے وہ کیا آپ کے پاس ہے multivalent آپ کو کس سے مطلب ہے plus 1 چھوڑ کے باگی سب سے مطلب ہے ٹھیک ہے اس لیے na include نہیں کریں گے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس alkalinity میں آپ کو کچھ نہیں alkalinity میں دو چیزیں دیکھنی ہے x co3 minus co3 2 minus دیکھنا ہے اور x co3 minus co3 دیکھنا ہے that's it ٹھیک ہے نا بھلی اس نے ph question میں mention کر کے رکھا but وہ وہاں پر value نہیں کرنے کو بولے گا اندر include نہیں کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ نے یہ چھوٹا سا concept لگایا یہ concept کچھ ایسا اتنا جہاں ہے بھی ہے نہیں normal آپ 2 سے 4 بڑ practice کریں گے 2 سے 4 بڑ میں آپ کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے نا چونکہ اس کو minimum لینا ہے اتنا ہو گیا no 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 کوئی دکھت نہیں آرام سے کریے یہاں پر یہ جو آپ کے پاس میں concentration ہے that is in miligram per liter کیونکہ آپ کے پاس میں یہ والا جو concentration ہے یہ بھی ہو رہا ہوگا miligram per liter میں this one is also in miligram per liter equivalent weight equivalent weight unit cancel out جائے گا آپ کے پاس میں کیونکہ بچے گا miligram per liter ٹھیک ہے کرو no don't کرو visible ہے نا سبھی کو ایک اور چیز دیکھو یہاں پر کہ آپ کے پاس میں this one is miligram per liter okay this one is miligram per liter of that iron concentration یہ ہے اسی آئین کا equivalent weight اگر ان دونوں کو combine کر دیا جائے ان دونوں کو combine کر دیا جائے so miligram per liter divide by equivalent weight اور یہ بن جاتا ہے تمہارے پاس میں miligram per liter ٹھیک ہے تو کبھی کبھی آپ کو unit ہوگا that miligram per liter میں دیا ہوگا that means you not have to divide by that equivalent weight of that iron بات سوچ میں آتا ہے میں نے کیا بولا یہ miligram per liter میں concentration ہے یہ اس کا equivalent weight ہے miligram per liter divide by اسی کا equivalent کریں گے تو miligram per liter ہو جائے گا تو کہیں اگر آپ کو unit لکھا ملتا ہے miligram per liter تو وہاں پر آپ کو الگ سے equivalent weight of cf to anil concentration کرنے کا ضرورت نہیں بات سوچ میں آتا ہے نا کہ یہ similarly یہاں پر آپ کے بارے مات کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا miligram per liter miligram per liter divide by equivalent weight تو وہی پر جہاں پر یہ diagram یہ لکھا ہوا ہے آپ نے وہی پر ایسا مار کر کے بنا دیجئے this one is miligram per liter miligram per liter miligram per liter ہڈانس کو مار کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا کیٹائنس کو دیکھئے total hardness کا value نکال دوسرا co3 co3 to minus co3 minus کو دیکھئے algoranty نکال لیے دونوں کو comparison کر کے carbonate hardness دیجئے minimum والا اور corresponding آپ کو non-carbonate hardness کا value بل جائے گا ٹھیک بل جائے